موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مظلم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات السلام علیکم میں اسر الدین ویسی ان تمام رائے دہندگان کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج صبح میں رانچی سے ہم ہی لیکاپٹر میں اڑے تھے مگر بعد میں پائلٹ نے ہم سے کہا کہ ویزیبلیٹی نہیں ہے اور ہم مہگامہ نہیں پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد بھی سفر مشکل ہوگا تو اس لئے پائلٹ نے کہا کہ ہم اور گئی نہیں جا سکتے اس لئے واپس رانچی آنا پڑا تو میں رانچی سے آپ تمام مہگامہ کے راہ دہندگان کے لئے راج محل کے راہ دہندگان کے لئے اور سارت کے تمام موٹرز کے لئے اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مہگامہ کے ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو آج مندلس اتحاد المسلمین کے لئے دن اور رات محنت کر رہے ہیں اور میں ان تمام موٹرز کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں آج نہیں پہنچ پایا میری آپ سے سے بہی گزارش ہے کہ مندلس کے جو مدوار ہیں جناب عشوک سنگھ صاحب ان کو آپ کامیاب کرئے اور آپ تمام لوگ بہتر جانتے ہیں کہ سکولرزم کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر اگر حقیقی معنوں میں جھارکن میں کسی مقام پر سکولرزم کی کامیابی ہوگی تو مہگامہ سے جناب عشوک سنگھ کی مندلس کی امیدوار کی کامیابی وہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں سکولرزم کی کامیابی ہوگی تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جناب عشوک سنگھ صاحب کو اپنا قیمتی اوڑ دے کر کامیاب کرئے وہ ایک بے باک شخص ہیں ایک بہدر شخص ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف مہگامہ کے عوام کے امیدوں پر پوری طرح اتریں گے بلکہ جھارکن کی بدھان سوا میں جا کر وہ ہر ایک مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بنیں گے چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدیواسی ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہو یا پھر کوئی راشت کو طبخے سے سے تعلق رکھتا ہو وہ تمام عوام کی ایک بے باک آواز بنیں گے اور مہگامہ میں آپ کو عشوک سنگھ کی کامیابی یا آپ کی کامیابی ہوگی دوسری بات میں ہمارے راج محل کے تمام پرائے دہنگان سے اوٹرز اپیل کروں گا کہ ہماری بہن محترمہ نصیمہ خانم کو آپ کامیاب کریے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو کامیاب کر کے اپنے اوٹ کی اہمیت کو برخرار رکھئے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے تیسری بات جو ہم بات میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سارت سے جناب ممتاز انساری صاحب کو آپ کامیاب کر کے اپنی ایک آواز کو جارکرنٹ کے وجہان سوا میں بجائیے میں آپ تمام سے یہ بات بھی کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت موڑی حکومت نے سٹیزن ایمنمنٹ کے خانون کو شہریت ترمیمی خانون بنا کر ایک بہت بڑا ملک میں فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور پہلی مرتبہ آزاری کے ستر سال کے بعد ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حکومت مذہب کی بنیاد پر شہریت دے رہی ہے یہ ہمارے ان مزرگوں کی توہین ہیں جنہوں نے آپ کو اور ہم کو اس ملک کو آزادی دلائی انگریزوں کی دو سو سال کی علامی کے بعد یہ ان کی توہین ہے جنہوں نے سمیدھان بنایا پر سمیدھان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ بھارت تمام مذہب کو مانے گا بھارت ان لوگوں کو بھی مانے گا جو مذہب کو نہیں مانتے مگر بی جے پی کی سرکار جو جھارکنڈ میں پچھلے پانچ سال میں کوئی کام نہیں کر پائی کوئی بکاس کا کام نہیں کر پائی بلکہ صرف جھوٹے وعدوں پر اپنی حکومت چلائی لوگوں کے دلوں کو ملانے کے بجائے عوام کو توڑ کر انہوں نے راجنی تھی کی پانچ سال میں اس لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کالے خانون کے خلاف بھی جھارکنڈ سے ایک پیغام جانا چاہیے پورے وطن عزیز میں کہ ہم بی جے پی کے اس مذہب کی بنیاد جو خانون بنایا جا رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسری ہم بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سکولرزم کی تو بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور خاص طور سے مندلس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں مندلس پر تنخید کی جاتی ہے مگر میرا سوال اس کانگریس پارٹی سے ہے اس جھارکنڈ مکتی موچہ سے ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی حیاء اور شرم نہیں آتی کہ آپ نے مہراشترہ میں شف سینہ کے ساتھ الائنس کیا اور آپ آج مندلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں شف سینہ کب سے سکولر ہو گئی شف سینہ کب سے سکولر ہو گئی کہ سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ میں جس سری کرشنا نے نہیں لکھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر نائنٹی ٹو ڈسمبر میں اور جنوری نائنٹی ٹری میں بال تھاکرے نے ایک جنرل کا روضہ کیا یہ میرے الفاظ نہیں جس سری کرشنا کمیشن کے الفاظ ہیں تو یہ کانگریس کا جی ایم ایم کا جس سکولرزم کا ان کی باتیں ہیں یہ تمام جھوٹ پر مبنی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کو مسترد کریں تیسری بات جب شہریت ترمیمی خانون پارلیمنٹ میں بن رہا تھا لوگ سباہ میں شف سینہ نے بی جے پی کی تائید کی جھارکن مکتی مورجا کا ایم پی کہاں پر غیب ہو گیا تھا وہ کیوں نہیں آیا اور آ کر اپنی بات کو کہا تو اس سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ صرف مسلم اقلیت کے اوٹ کے حاصل کرنے کے لیے یا تو ہم کو ڈھراتے ہیں یا پھر ہم کو کہتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں آپ کے پاس کوئی متوادل نہیں ہے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ نہ تو ہم مجبور ہیں نہ ہم کسی خوف کھاتے ہیں نہ ہم بی جے پی آر ایس ایس کے خوف میں آ کر اپنی محتاجی اور بیبسی کے عالم میں کسی اور کو اٹھیں گے بلکہ الحمدللہ آج جھارکن کی سرزمین پر منلی سے اتحاد المسلمین کا خیام علمے لائے گیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر صرف ایک انتخابات کی حد تک اپنی پارٹی کا خیام نہیں کیے ہیں اللہ ہمارے جسموں میں جب تک ہماری جان کو برخرار رکھے گا ہم جھارکنٹ کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جھارکنٹ کے غریب مظلوم آدھی واسی اخلیت ان تمام کی مسائل کو ان کے حصول حق کیلئے ہماری لڑائی کو جائی رکھیں گے جدو جہد کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے بعد بھی ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے اور ہماری پارٹی گوھر مضبوط کرتے رہیں گے میری پھر سے آپ سے اپیل ہے کہ جھارکنٹ میں آپ کو ایک متبادل کے طور پر مندلس کو اپنائیے اپنے اوٹ کو زائے ہونے سے بچائیے میں پھر سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ موسم کی خرابی کے وجہ سے ہم توڑے تھے رانچی سے مگر پائلٹ کے مشورے پر پائلٹ نے فیصلہ لیا کہ مورا کے نہیں جا سکتے اسی لئے میری آپ کو اس ویڈیو سے ایک پیغام ہے گزارش ہے کہ مہگامہ سے جناب اشوک سنگھ صاحب کو راج محل سے ہماری بہن محترمہ نصیمہ خانم کو اور سارت سے جناب امتازن ساری صاحب کو آپ بیس ڈسمبر کے دن اپنے گھر سے نکلئے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ایک ایک اوٹ کا استعمال کرئے اپنی آواز اور اپنے اوٹ کے ذریعے اپنی ترجمانی کرئے آپ منجلس کے امیدوار ہیں یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ جھارکن میں ہم اور آپ مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ رخم کریں گے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بعد الیکشن کے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی آواز اپنے دل میں جو بات چھپیوی ہے جو میرے بھی سینے میں جو تکلیف ہے جو ایک توفان امن رہا ہے اس کو اپنی دوان کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ بیس دسمبر کے دن مہگامہ سے اشوک سنگھ صاحب کو راج محل سے محترمہ وسیمہ خانم کو اور سارت سے جرام ممتاز انسانی صاحب کو اپنا خیمتیں اٹھ دے کر کامیاب کریے شکریہ واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين